موسیقی جی تو میورز ہم بیٹھے ہیں اس وقت سینگل اسٹیٹ سینگل ایسوسی ایٹس جو ہے نا یہ ریل اسٹیٹ کا آفس ہے ہمارا جو ہے یہ سینٹر پارک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں جامع مسجد جو ہے پارک بھی اس کے سامنے بلکل تو بڑے بھائی راشد بھائی ادھر ہوتے ہیں راشد سینگل صاحب جو ہے تو ان سے اب ہم نے کہا کہ آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا ہم تعرف کروا دیں ان کا اور یہ آپ کو ادھر کے جو بھی ادھر کے حالات ہیں اور جو یہاں سوسائیٹی کی ایک ورث ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے تاکہ آپ کو نولیج میں بھی آسکے اگر آپ کو وہ جو ہے نا ضرورت ہو تو آپ یہاں پر پلاٹ یا گھر وغیرہ آپ فرید سکیں تو راشد بھائی سب خیریت ہے نا ماشاء اللہ تو کافی ایکسپرینس ہے آپ کو ادھر جو ہے کام میں مجھے ہوگئے کوئی ستارہ اٹھارہ سال کا دو زر چیسہ ارام دو زر سے اس ماشاء اللہ تو اپنے جو ایکسپرینسے آپ جو ہے ویورز کو بھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائیں ان کو کوئی ادوائز کریں اگر یہ سوسائیٹی بہتر ہے رہائش کے لحاظ سے یہ کسی کی سامنا اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ بتا دے تاکہ ویورز جو ہے نا وہ ہمارے جان سکیں دیکھیں ایشوز کے بارے بات کی وہ تو موسٹی ہر حال آپ ڈیفنس میں چلے جائیں وہاں بھی کافی ایشوز ہیں تو ایشوز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ایشوز کس طرح ہوتے ہیں یہ یہ کہ جیسے ابھی تو مطلب کہ سیکیورٹی کا تھوڑا سا ہے سیکیورٹی اتنی سیکٹ نہیں ہے لیکن اپروومنٹ ہو رہی ہے کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے پہلے کی نسبت اب نئی مینجمنٹ جو آئی ہے نا وہ کافی مطلب کہ کام کر رہی ہے اس پہ اس حوالے سے بھی اس کے علاوہ سوسائیٹی بہت اچھے ہوئے آپ کو نئے وزٹ بھی کی ہے یہ تو بلکل بات ماننے والی کہ سوسائیٹی میں کوئی وہ ایسی کمی نہیں ہے بہت خوبصورت اور بہت سہولت ہے ہر جیسے یہاں پہ الحمدللہ پہلے دوزار چھے میں یہاں پہ تقریباً کنال کا فلوڈ بارہ بارہ لاکھ کا بیچ ہے جو اس وقت ایک کروڑ ستہ رسی لاکھ کا ہے وقت کے ساتھ ریٹ بڑھ رہا ہے تو اور مزید بڑھنا ہے اب جیسے نیا ایک مکڈانلل یہاں پہ بن گیا ہے اس کے علاوہ اور کافی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہاں پہ تو کافی پرومنٹ ہو رہی ہے ابھی ایک پارک کے اندر ایک وہ بنا رہے ہیں یہ لیک بنا رہے ہیں اس کے بعد سننے میں آیا کہ وہ وہاں پہ ہوتل بھی بنا رہے ہیں پارک کے اندر اچھا یہ مین پارک کے اندر اس کے اندر ہوتل ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں اس کی ضرورت ہے ویسے کیونکہ ہم ادھر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار کوئی چیز اگر ہو نا نہیں تو باہل مارگیٹ میں جانا پڑتا سٹیشن دن ہو اس کے علاوہ ان کا اپنا الحمدللہ گلی سٹیشن ہے یہ بڑی ایک خاص بات ہے آسپیٹل ہے میڈیکل کالیج ہے جو لائٹ بھی جاتی اتر ہے نا ہاں لائٹ بہت کم جاتی ہے لیکن بہت بہت کم جاتی ہے وہ جب کوئی زیادہ ہی ناوزیر حالات ہوں گے یار بہت زیادہ سید ہوگی ویسے الحمدللہ ایسے نہیں جاتی لائٹ کے مطلب کے جیسے عام روٹین میں جاتی اس طرح سے نہیں جاتی اور اس کے علاوہ سوسائٹی جہاں پہ گیس نہیں ہے وہاں پہ سنڈر سٹری آف کاؤسپ دے گیس کے کوئی پیسے نہیں ہاں اور ڈلیور خود گھر کرتے آکے انہیں کال کرتے ہیں خالی لے جاتے ہیں بھرا دے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کافی بہتر ہیں جسے کہتے ہیں فل سہولت ہے ہاں الحمدللہ جو بھی بیسک اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی انیسپنٹ جو ہے نا اس کیور ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے جیسے مدلک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ اور سوسائٹی دے لیں ان کا نام نہیں لوں گا کہ کافی سوسائٹی ہمارے آس پاس ہے کہ جو تقریباً یہ کہہ لیں کہ ڈبل ڈبل ان کی فائلیں بک چکی ہیں لیکن سینٹر پارے میں الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں میں میں نے بھی کافی سکی ہو رہا ہے اس میں مزید اس پر کام کام ہو رہا ہے نہیں در دیکھا کہ پراد کسی کا قبضہ ہو گیا ہو کسی پراد پیسہ کا ہم نے کوئی سونی آیا آپ اتنے تقریباً لوگ ستارہ اٹھارہ سال ہو گئے کام کرتے ہیں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنے ایکسپیرینس میں کہ کوئی ڈبل فائل ٹرانسفر ہو گی ہو یا کسی نے قبضہ کر لیا ہو ایسا باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جہاں ٹرانسفر ان کے نام پر پلوٹ ہو جاتا ہے تو فائل وہ دو دو سال باہر بیٹھا اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا لیکن فائل سوسائٹی اسی ہی کو دیتی ہے جب وہ آ جاتا ہے پاکستان اکثر کلائنٹ ہے سال بعد دو سال بعد آتے ہیں فائل اپنی سے تو یہ تو پھر آن لائن پرچیز ہو گیا ہاں بلکل ایسا تو ایدھر ریجسٹری ہیں کہ ایسے نہیں آپ ریجسٹری بھی کروا سکتے ہیں پہلے آپ فائل ٹرانسفر ہو گئے اس کے بعد آپ ریجسٹری کروا سکتے ہیں جو بینک سے لون لیتے ہیں وہ ہی ریجسٹری کروا تو باقی تو فائلز کی ہو رہے ان کی اس کے بعد آپ کے ٹکسی جو ہوتے ہیں ان کی تو اگر کسی اور پرسن سے کوئی ایسا ہوتا ہے آپ کا جتنے اب فائل آپ ٹرانسفر ہو رہی ہے آپ نے سارے ڈپارڈمنٹ کو ٹیکس دینا ایف بی آر کا الگ ٹیکس ہے سی وی ٹی سٹیم ڈیو ٹی کارپریشن فی سارے مطلب جتنے بھی اداریاں سب کا آپ ٹیکس بیک کر کے آپ کے نام فائل ٹرانسفر ہوتی ہے اس وجہ سے یہ کہہ لیں کہ فائل جو این این کی وہ بھی ریجسٹری کے لیول کی ہے لیکن اگر آپ ریجسٹری کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی پلوٹ کی جو پروزیشن کی ہیں ان کی ریجسٹری ہو جاتی ہے صحیح اچھا تو اب یہ بھی آپ بتا دیں کہ ادھر کتنے مرلہ کے پلاس ہیں اور ان کے کیا ریس میں مطلب آہ کس آہ رینج میں پلاس مل سکتے ہیں ہائیں پہ سی بلوک میں پانچ مرلا کنال دو کنال ساڑھے تین مرلہ میں وہاں تقریباً جے اور سی بلوک میں بات پک Hä شایس لاکھ سے لے کے چالیس لاکھ disparedور مل ذاثا ہے پوزیشن کا فوری آپ گھر بنا سکتے ہیں تین مرلدی اساڑھے تین مرلدی تیس سہ چالیس لاکھ کے دریمیانا funcion śیeredی تیس سے چالیس لاکھ کے دریمیانا آپ کو مل جاتا ہے جو پانچ مرلے کا ہے وہ تقریباً کوئی فورٹی سے لے کے ایٹی فائف ایٹ نائنٹی کے مل جاتا ہے ڈیپینٹ آف لوکیشن جیسی لوکیشن ہوگی اس طرح سے پھلتا ہے ایٹ مینز کہ اپروکسیمیٹلی یہ راؤنڈ آباوٹ ٹیل لیکس پر مدلا پڑ رہا ہے جی بالکل یہ دس لاکس تقریباً مات رہا ہے یہ مزید ابھی اور انکریز ہونی ہے یہ تو ابھی یہ پچھلے تقریباً کوئی دو سالوں سے دو تین سالوں سے ریٹ بڑے ہی نہیں ہے وہی بھی ابھی بلکل صحیح ہے اب یہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ایک سو ایکسپیئرینس ہے اس کے مطابق کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھے مہینے سال کے اندر یہ کافی ریٹ کوئی پائنٹ پر دستہ زیادہ کس نے پڑتا ہے جو ہے نا جیسے اسٹیبلش ہوتی ہیں نا نول لیکلی خاص طور پر تو میرا خیال ہے کام چل پڑے گا بلکل ایسے کیونکہ اس کے بعد ہی نا وہ پہلے جو نظام چل رہا تھا اسی جو سے متاثر ہوا ہے نا وہ نظام تب سے یہ کاربار ڈسٹرڈ ہو گیا ہے بلکل دیکھا ہمیں کوشش تو یہ ہی جانے اچھا گمان رکھنا چاہیے انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اور زیادہ ترقی دے اور جب بھی مشکل وقت پر چل رہا ہے اس کو ہاں جب بلکل اچھا راشد بھائی ادھر ایک تو یہ ہے کہ آہ سہولیات کون کون سی ہیں آپ نے یہ جو ہے تھوڑا سہائلیٹ کر دیں اور جو کٹنگز ہیں آہ پلاٹنگز ہیں آہ تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ کتنے ہی ہیں اور ان کی پرائیس کیا ہے اور کہاں کس لوکیشن پر کتنی پر پرائیس ہے تھوڑا سا یہ واضح کر دیں تاکہ سہولیات دیکھ جانا تو ہر بلوکس میں ہر بلوک کے اپنی مسجد ہے یہاں پہ اس کے علاوہ فون سٹریٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہر بلوک کے لئے دا مسجد ہے یہ بڑی سہولت ہے کہ بھول نہیں جانا پڑے گا سب سے بڑی بارک بہت یہاں پہ بنا رکھے ہیں ہم 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 بہت پارک بنائے ہوئے اور پارک جو کم سے کم چھوٹا بارک ہے نا وہ کوئی چار کنال سے شروع ہو رہا ہے ہم ہم فون سٹریٹ آپ کی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہورس رائیڈنگ کلپ بنایا ہوا ہے انہوں نے ہاں وہ دیکھا ادھر بنایا ہوئی ہے اور کافی مطلب کا پارک آپ نے دیکھا تقریباً چار سو کنال پہ یہ پارک ہے جھولے وغیرہ ہر چیزیں مین پارک اور مین مسجد بھی ہیں اس کے علاوہ ہر بلوک میں پارک اور مسجد ہیں دو دو سو کنال ایک تو ہے یا ڈی بلوک میں وہ تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی سو کنال کا پارک ہے ڈی بلوک میں اچھا یہ چار سو کنال کا ہے اسے ڈی بلوک میں ایک سو کنال کا پارک ہے صحیح یہ اس کا میپ ہے یہاں پر اور سب سے بڑی بات اس کے روڑ کھلے ہیں ہاں جی کم سے کم بھی چالیس فٹ سے روڑ شروع ہو رہا ہے اور تقریباً ساٹھ فٹ پچاس فٹ سو فٹ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ اندر شہر ہے بقائدہ تو جس سوٹ ہوتے ہیں نا شہر میں اسی طرح ہیزا تو آئیڈلی روڑ ہے اور اس حساب سے ٹرائفک اور رچ کچھ ہی نہیں ہوتا اور ریٹ میں آپ اور دیکھ لیں ہم شہر میں دے لے کافی بھی ریٹ بولیج بھی ہے بلکل ایسے بلکہ شخص وغیرہ بھی سکول سکول بنا ہو ہے کس دیکھو ایک بڑا سکول ورک کرسپرونڈنگ میں کافی سکول ہیں اور اس کے علاوہ بینکس جو ہے نا تقریبا ساری تقریبا سارے ایک دو رہ گیاں باقی سارے آگے کچھ ہو اگر رہتے ہوں گے میں خلصے کوئی ایک دو ہی رہتے ہوں گے باقی سارے آگے تقریبا سارے بینک آ چکے آپ تو اس کے علاوہ ریٹ جو ہیں ریٹ یہاں پہ جو ہے پانچ مرلے کا وہ چالیس سے لے کے ایٹی فائف نائنٹی تک ہے دس مرلے کا آپ کو کوئی پینسٹھ لاکھ سے لے کے تقریبا ایک کروڑ تیس لاکھ تک ہے مل جاتا ہے کنال کا تقریبا ایک کروڑ تیس چالیس سے ریٹ شروع ہو رہا ہے اور تقریبا سوا دو کروڑ تک ریٹ جا رہا ہے اور دو کنال کا کوئی ساڑھے تین کروڑ کا ریٹ ہے اور اسی طرح کمرشل ہے کمرشل جو مین کے اوپر ہے پانچ کروڑ ہے مین کی بیگ پر چلے جاتے چار کروڑ ہے اور سوا پانچ بار میں چلے جاتے ہیں تقریبا ساڑھے تو راشد بھائی اگر آپ سے کسی نرابطہ کرنا ہو کونٹیکٹ نمبر وغیرہ آپ ہماری ویورز کو دسپلے کے لیے ہم دینا چاہیں گے تو آپ ویسے کی بھول کے بھی بتا دیں واقعی ہم دسپلے بھی کر دیں گے بلکل میرا آفیس جو ہے نا سینٹر پر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو مین جامی مرزیت نا پارک کے ساتھ اس کے بالکل اپوزیٹ ہے سینگل اسوسیٹ کے نام سے میرے نام راشد محمود ہے اور میرا موبائل نمبر ہے zero three two one four three four three zero one seven اور آفیس کی جو لوکیشن ہے وہ مین جامیہ مرزیت اس کے بالکل اپوزیٹ ہے میرا آفیس سینگل اسوسیٹ کے نام سے جی تو ویورز آپ سے ملاقات ہوئی ہے راشد بھائی کی اور انہوں نے بہت مفید اور اہم معلومات آپ کو اس سوسائٹی کے حوالے سے سینٹر پارک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے مین فیروڑ پر اور کانہ نو کے علاقے میں گردنوا میں یہ بات کیا ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو ساری تقریباً وہ مہیا کر دی ہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو ان سے ان کے نمبر پر جو ہے نا وہ ہم نے مینشن کر دیا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو بہت اچھی سوسائٹی ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ضرور ادھر انویسٹمنٹ کریں اور اگر آپ نے نیا گھر بنانا ہے یا آپ نے رہائش کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ادھر کا روح کر سکتے ہیں تو ویورز امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مزید آپ کے پاس ویڈیو گاہے بگاہے آپ کو ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو آپ کچھ لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اچھا ایک اور بات راشن بھائی اگر کوئی ہمارے ریفرنس سے میرے چینل کے ریفرنس سے کوئی بندہ آپ کے پاس آہ کوئی کلائنٹ جو ہے آہ کسٹمر رجوع کرتا ہے تو آپ اس کو کوئی آہ سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگی رہا دیں گے سر ڈسکاؤنٹ آہ ڈسکاؤنٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ ہم مشورہ صحیح دے دیں گے جو کہ بتا دیں گے کہ وہ کہاں سکیور ہاں دیکھیں سب سے جو قیمتی چیز ہے نا صحیح مشورہ صحیح ایڈوائز ہے آپ کیونکہ لیگل سوری لیگل تو ایڈوائزر ہم ہے نا آپ ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہیں تو اس میں یہی یہی سب سے بڑا کہہ لے کہ اس میں لوس نہ ہو لوس نہ ہو یہی سب سے بڑے ان کے لیے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے کہ ان کو مشورہ صحیح دے دیں گے کہ اس لیے بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو سوسائٹی کے ریٹس ہوتے ہیں